اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث اشاعت فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس یقین کے بعد بھی گناہ کرے کہ اللہ دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ اور عذاب کا حقدار کون ہوگا تو اس یقین کے بعد بھی گناہ کر رہا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ کے دیکھے جانے کے یقین کے بعد بھی اللہ کی نہ فرما نہیں اللہ ہو اکبر امام فرماتے اگر اس کو یقین نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر وہ گناہ کر رہا ہو تو دائرہ ایمان سے خارج دو ہی باتیں یا تو اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین کر لیجئے یا اللہ نہیں دیکھ رہا اگر یہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے اور اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو کم اس کم اتنا تو خیال کی کہ جتنا خیال کیا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کا زلیخہ نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف ارادہ گناہ کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا تو جن پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو خدا مانتی تھی ان کے چہروں پر کپڑے ڈال دیئے جب جنابی یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہے تو کہتی چونکہ ارادہ گناہ کیا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ یہ مجھے دیکھیں گناہ کرتے ہوئے آپ نے اشارت فرمایا کہ تو ان بے جان مٹی اور پتھر کے بتوں سے شرم کھاتی ہے تو کیا مجھے اس کا خیال نہیں ہوگا کہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارس کر دوں بڑا انسان تہذیب یافتہ بنے یہ اپنے مقام پر ہے کہ بڑے بڑے ممالک میں بھی جرائم کے کنٹرول کے لیے سی سی ٹی وی کیمریز کی نگاہیں لازم ہوتی اور جہاں کہ انسان کو معلوم ہو کہ کیمری کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو انسان کسی ارادہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں میری سی سی ٹی وی کیمری کے اندر مووی نہ بن جائے اگر یہ کہا جائے خدا دیکھ رہا ہے تو انسان ایسے لگتا ہے جیسے سنا ہی نہ ہو اس یقین کے ساتھ انسان خدا کو پہچانے خداوند عالم وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو انسان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں بلکہ وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہے اسے انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں انسان نہیں دیکھتا پسے دیوار کیا ہے بہت پشور روایت امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں روایت اور امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے روایت وہاں بلک کر رہنے والا جب امام کے پاس پہنچا تو بیوی سے ہونے والی باتوں پر امام نے امام نے اسے اپنے ہاتھوں کا غسالہ اور دوون شکل پتھر ہائی قیمتی ماتا کیا یا قوت سرخ اور زبرجد اور سفید موتی اور اشارت فرمائے جا کر اپنی بیوی کو دینا کہنا یہ توفہ امام نے بھیجا ہے کیوں کہ بیوی نے کہا تھا کہ امام کے لیے ہر دفعہ لے کر جاتا ہے تجھے امام نے آج تک کوئی توفہ نہیں دیا ہے تو کہاں یہ بات کمرے میں تھی امام کے علم میں اور چھٹے امام کی بارگاہ میں آنے والا دروازے پہ کھڑا ہوا دقل باپیا امام کی کنیز دروازہ کھولا اس نے بے ساختہ کنیز کی طرف ہاتھ بڑھا دیا پھر جلدی سے ہاتھ کو پیشے کر لیا جب امام کے پاس پہنچا امام نے اشارت فرمائے تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا پسے دروازہ ہم نہیں دیکھ سکتے اگر اتنا بھی نہ دیکھ سکیں تو خدا کی حجت کیسے ہوں گے پھر اگر حجت دیکھتی ہے دیواروں کے پسے پردہ دروازوں کے پیچھے دلوں کا حوال تو کیا حجتوں کا پروردگار نہ دیکھتا ہوگا دیواروں کے پیچھے موسیقی